میاں محمد نواز شریف جو ہے ان کے قریبی ساتھیوں نے مشورہ دیا ہے کہ ہمیں اپنے ساتھیوں کو ساتھ میں لانا ہوگا جو پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے ہیں پارٹی بیانیے کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور آپ کے بیانیے کے ساتھ کھڑے رہے ہیں تو اسی حوالے سے آنے والے دنوں میں میاں محمد نواز شریف صاحب نے اپنے قریبی ساتھیوں کو ہدایت کیا دی ہے کہ حکمت عملی اس طریقے سے تردیب دی جائے رانہ صاحب نواز شریف صاحب کن افراد سے رابطے کر رہے ہیں اپنے پرانے ساتھیوں سے کر رہے ہیں یا پھر نئے ساتھی بنائے اوزار یا سراج آپ کو ایک بری خبر دیتے ہیں میاں محمد نواز شریف جو ہیں آخر کار انہوں نے ان لوگوں سے رابطے شروع کر دی ہیں جن کے خلاف بڑے سخت الفاظ استعمال کر دیتے جن کے خلاف سخت ترین زبان استعمال کر دیتے اب انہوں نے اپنے چند قریبی ساتھیوں ایک صاحب وزیراعظم اور کچھ کو کہا ہے کچھ انہیں سمجھایا گیا یا انہیں سمجھ آگئی انہ سے کہا گیا ہے کہ جناب ہم اپنے بیانیے سے آہستہ آہستہ ایک دم نہیں آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے کے لئے تیار ہیں وہ بیانیہ جو غلط تھا ان کا وہ بیانیہ جو پاکستان کے خلاف تھا انہوں نے کہا جی ہم تھوڑی تھوڑی نرمی لائیں گے پیچھے ہٹتے جائیں گے سیاسی لڑائی لڑیں گے لیکن ہمیں صرف یہ یقین دہانی کرا دیں کہ کسی طریقے سے مریم کو کچھ نہیں ہوگا ان کے کیسز بند ہو جائیں گے یا ان کے کیسز جو ہیں میں یہ نہیں کہہ سکتا کوئی ڈیل دے دی جائے یعنی تو انہوں نے نرمی کر دی جائے اور اسے باہر بیج دیا جائے یہ بھی ایک آپشن استعمال کیا جائے اور انہیں کہا ہے آپ جا کے کوشش کریں اور دوزار تئیس تک ہم سیاسی لڑائی لڑیں گے اور اس کے بعد جو الیکشن آئیں گے اس میں ہماری جماعت جو ہے اس کو ڈسٹرپ نہ کیا جائے یہ نہیں کہا یہ تو پتا ہونے کہ فیور ملنی نہیں کسی طرح کسی جماعت کو بھی نہیں ملنی جو میرٹ پہ آئے گی وہ الیکشن جی جائے گی انہوں نے کہا جو ڈسٹرپ نہ کیا جائے اور یہ آپ کو مصدقہ بات کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں کو یہ کہا گیا ہے انہیں کہا گیا ہے کہ جس وقت آپ ہمیں بالکل اشارہ کریں گے کہ ہماری بات ہو گئی ہے تو اس کے بعد ہمارا بیانیاں سیدھا حکومت کے خلاف چلا جائے گا مولانا کو کون سمجھائے گا دیکھیں مولانا سمجھ جائیں گے بہت سے لوگ سمجھ جائیں گے آپ کو میں ایک بات سمجھا دوں صرف نون لی کے سمجھنے کی دیر صرف نون لی مولانا کس کے لئے لارے ہیں اپنے لی تو اپنے لی انہوں نے کہاں سے ملے گا مولانا سینیٹر بن جائیں گے مولانا سمجھ سے باہر ہے پارلیمنٹ کے اندر آ جائیں گے مولانا سینیٹر بن جائیں گے جی بالکل بن جائیں گے اگر مولانا دیکھیں مولانا کی سیاست سینیٹر بننے سے ختم بھی ہوتی ہے اور سیاست ان کے نظریے سے شروع ہوتی ہے ہمارے نظریے سے پولٹیکل سیاسی لوگ کہتے ہیں کہ ختم ہوتی ہے کہ جس سمجھ کو وہ رابر سٹیپ کہتے ہیں جن ارکان کو وہ کہتے ہیں جناب یہ سیلیکٹڈ ہیں جن پہ کہتے ہیں کہ ہم اس پارلیمنٹ کو نہیں مانتے جب آپ اسی پارلیمنٹ سے ووٹ لے کر سینیٹر بنتے ہیں انہی پارلیمنٹ ایڈین سے تو پھر آپ نیکس پیڈٹ میں جب سیاست میں جا کے تقریر کر دیں کس منحات پہ کریں گے بھئی آپ تو میڈیا موجود ہے جس طرح عمران خان صاحب کی تقریر نکال نکال کے نہیں دکھا رہے حوالے نہیں سامنے آ رہے یہی آئے گئے یہ بتائیے کہ اب جو دن چل رہے ہیں اس میں پاکستان مسلملی شین کا بڑا ذکر چل رہا ہے کیا بقاعدہ سے ریجسٹرڈ ہوگی؟ نہیں ریجسٹرڈ نہیں ہوگی لابنگ ہوگی ریجسٹرڈ نہیں ہوگی بلکل ریجسٹرڈ نہیں ہوگی لابنگ ہوگی باقی یہی معاملہ چلیں گے میاں نواشلی صاحب جو ہیں انہوں نے جن کو ٹارگٹ دیا ہے ان سے کوئی ہفتہ ڈیر ہفتے بعد پوچھا جائے گا اور جب ہفتہ ڈیر ہفتہ گزر نہ دیں آپ کو یہ چیزیں سامنے آنا شروع ہو جائیں گی آپ غور کریں نظرہ کتنے جلسوں میں کتنی جگہوں پر کیا گفتگو ہو رہی ہے اچانک گفتگو مسلم لیگ نون کی طرف سے اس میں آپ کو تبدیلی نظر نہیں آ رہی آپ کو وہ جو شدت تھی اداروں کے خلاف اس میں کمینی نظر نہیں آ رہی کیوں نظر آ رہی ہے؟ اب تو اداروں کے خلاف ایک ہی شخص بول رہا ہے نا ملانا صاحب وہ بھی کہتے ہیں مجھے کوئی بلا لے دیکھیں میں کوئی شخص بھی اس وقت گرم ہوتا ہے جب اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جس کے خلاف میں بول رہا ہوں وہ مجھے بلا لے یا مجھے بلا کے کوئی تھپکی دے دیں مجھے بلا کے کہہ دیں یار کیوں بول رہا ہے؟ یہ سارے اسی چکر میں لگیوں میں ہیں اور کوئی معاملہ نہیں ہے کوئی ایک چیز ان کے پاس نہیں ہے کسی کے پاس کوئی نہیں ہے اب ڈی جی آئی ایس پی آگا آپ نے دیکھا نہیں کتنا خوبصورت انہیں جواب دیا آئیں گے چاہے پلائیں گے وہ کہتا ہے بیزا بھی کھائیں گے بیزا بھی کھائیں گے دیکھیں وہ تو براہ ایزی ہے انہیں پتہ ہے وہ ادارے ہیں وہ ادارے ہیں اور واکستان کے وہ ادارے ہیں جنہوں نے اس پاکستان کو بچایا ہے تو پھر پولیٹیکل سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کے کارکون بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اداروں کے خلاف ہم نہیں جا سکتے اور میں آپ کو اداروں یہ بہت بڑی ڈیویلمنٹ ہے میاں نواز شریف جو ہے ان کا یو ٹرن ہے اور جو لوگ آئے ہیں یہ آپ شاہدہ کانباسی صاحب وہاں سے آئے ہیں جتنا مرسی آگے پریس کنفرنس میں کہیں ایسے کوئی بات نہیں بہت سی چیزیں نکلیں گی یعنی اشارہ کی منتظر ہے اشارہ ہوا تین لوگ اور ملکیاں ہیں ایک بہت بڑا ٹرائی کون بزنس ٹرائی کون ہے وہ بھی ملکیا ہے اور اس کا نام ابھی سامنے نہیں ہے لیکن وہ سیاست میں بڑا ہم رول ادا کرتے ہیں ان کے بھی آپ کو نظر آ جائے گا کہ بہت سے لوگ جو ہے اب ایکٹیو ہو گئے ہیں اگر اگر میاں نواز شریف جو ہے اشارہ مل گیا اشارہ مل گیا اشارہ مل گیا تو بیانیاں نائنٹی کے انگل پر تبدیل بھی ہو سکتا ہے ناظرین آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے کابینہ اجلاس کی کابینہ اجلاس میں وزیراعظم جو ہے وہ کافی برہم دکھائی دیئے وزراء کو کارکردگی بہتر بنانے کی ہدایت کی اور یہ کہا کہ اب بہت وقت گزر چکا دھائی سال بیچ چکے ہیں کارکردگی بہتر بنانی ہوگی عوام کو ڈیلیور کرنا ہوگا تو آنے والے دنوں میں کیا پھر سے کوئی تبدیلی وقوع پذیر ہو سکتی ہے یہ ایک بنیادی سوال ہے کیونکہ جب وزیراعظم کی ظانب سے یہ کہا جائے کہ کارکردگی بہتر نہیں ہے تو پھر یہ خدشہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی تبدیل ضرور ہونے والا ہے تو رانا صاحب کیا کوئی بڑے پیمانے پر تبدیلیاں دیکھنے میں آ رہی ہے جی بالکل میں آپ کو ایک چیز بتا دوں میری طلاق کے مطابق اسی جنوری کے مہینے میں بڑی تبدیلیاں ہو رہی ہیں کپتان اپنے کھلاری کسی کھلاری کو تیرے وی نمبر پہ لے جا سکتا ہے اور کسی کھلاری کو بالکل اوپننگ کرا سکتا ہے کسی سے اٹیک بھی کرائے جا سکتی ہے اور کوئی نیا کیپر بھی آ سکتا ہے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں ایک بنیادی سوال ہے آپ فلڈنگ چینج کر دینے سے تو چہرے تبدیل ہوئے کیا کارکردگی بہتر ہوئی اب تک دھائی سال میں نے آپ سے کہا کہ خالی فلڈنگ چینج نہیں ہوگی میں نے کہا کوئی بارویں کھلاری بھی ہو سکتا ہے کوئی تیرے وی نمبر پہ بھی جا سکتا ہے جب بارویں تیرے وی پہ جو چلے جاتے ہیں وہ ٹیم سے باہر ہو جاتے ہیں تو دو یا تین نئے کھلاری بھی آ سکتے ہیں اور یہ تبدیلیاں جو ہیں نا یہ تبدیلیاں یہ ٹی ٹونٹی وانڈے اور ٹیسک تینوں میں ہوں گی یعنی کیپی کے پنجاب اور وفاق تینوں میں ہوں گی اور یہ ہوں گی بھی جنوری کے مہینے میں یہ جنوری کے مہینے میں ہوں گی آپ لکھ لیجئے گا اس چیز کو کوئی بڑے نام تبدیل ہو سکتا ہے دو بڑے نام تبدیل ہوں گے صحیح دو تگرے بڑے نام تبدیل ہوں گے میں پھر کہہ رہا ہوں دو تگرے اور بڑے نام تبدیل ہوں گے اور یہ یہ اور جہاں تک بات آئیں گے نہ آگے چلتے ہیں کہ اس کی پروفارمس دیکھیں اب اب ہونا کیا ہے اب پہلے تھا عمران خان صاحب نے دیا تھا ٹیم ان سب کو ٹیسٹ میچ کا اس کے بعد آگے ونڈے پہ اب ہوگا ٹی ٹونٹی اب عمران خان نے فیصلہ کر لیا وزیراعظم پاکستان نے کہ جو کام کرے گا چاہے وہ ان کے قریب ترین ہو چاہے وہ دور ہو وہ رہے گا اب ہو کیا رہا ہے میں آپ کو بتا دوں تین رپورٹس گئے ہیں ان کے بعد ان میں وزراء کی کارگردگی عوام کا غصہ کہاں پہ بیوروکریسی کیا کر رہی ہے سب کی رپورٹس کے بعد وزیراعظم پاکستان نے فیصلہ کیا ہے اور یہ فیصلہ جو ہے نا انہوں نے بڑی سوچ سمجھ کے کیا ہے اور بڑے سخت فیصلے ہوں گے اور ان سخت فیصلوں کا ریزلٹ آپ کو آنا شروع ہو جائے گا صرف وزراء تبدیل نہیں ہوں گے پولیس کے اندر اور بیوروکریسی میں بڑے پیمانے پر تبدیل نہیں ہوں گے ایڈ ہاکزم کچھ ختم ہوتا دکھائی دیتا ہے مستقل تائیوناتیوں ہو سکتی وہ نہیں ہوں گی ابھی مستقل تائیوناتیوں سے ہی بہت سے ڈپارٹمنٹس اور بہت سی وزارتیں چلائی جائے بلکل اسی طرح ہوگا اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کچھ ایسے لوگ جو بہتر پروفارمسٹ کر سکتے ہیں چاہے انہیں کچھ وقت کے لیے لائے جائے یا کچھ وقت کے لیے انہیں موقع دیا جائے چاہے وہ اڈھاک بنیاد پہ ہے ان سے کام لیا جائے امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں عوام میں جو غم و غصہ پایا جاتا ہے حکومت کے خلاف وہ غم و غصہ کم ہو اور وزراء جو ہیں اپنی کارکردگی بہتر کریں عوام کو ڈیلیور کریں اشیاء خورنوش کی قیمتیں بہتر ہوں ملک میں سکون آسکے ہم یہ امید کرتے ہیں اور وزیراعظم سے بہتری کی امید لگائی جا سکتی ہے